سلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں دا وار آف کرنٹ کے بارے میں جی ہاں یہ وار لیڈی کی تھامس ایڈسن اور ٹیسلا کے بارے میں تھامس ایڈسن جن کو ہم سب چانتے ہیں کہ انہوں نے الیکٹری سیٹی دریافت کی یعنی کہ ڈی سی کرنٹ دریافت کیا ڈی سی کرنٹ جو کہ اپنے زمانے کا مقبول ترین الیکٹری کرنٹ تھا لیکن آج کل اس کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا اس کے مقابلے میں ایسی کرنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے تو آخر ایڈسی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ میں کیا فرق ہے یہ بھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے علاوہ ذکر کریں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈی سی کرنٹ جو اتنا زیادہ مقبول تھا شروع کے اندر اور بعد میں ایسی کرنٹ نے اپنی جگہ کیسے بنائی تو ان تمام باتوں کا ذکر کریں گے آج کی اس مختصر لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر رہی ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دی رہے دیکھیں اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں اس سے تھوڑی سی موٹیویشن ضرور میٹ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 82% لوگوں نے جو ایسے ہیں جو کہ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیوا لیکن وہ ویڈیوز ضرور دیکھتے ہیں دوستو نائٹیز کے اندر ان دونوں کے درمیان جنگ لیڈی گئی یعنی کہ ٹیسلا اور تھامسا ایڈیسن کے درمیان جو کہ بارہال جنگ جو ہے ٹیسلا نے جیت لی کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تھامسا ایڈیسن جن کو ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے الیکٹرسٹی دریافت کی لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے انڈر ون زیرو نائن تھے یعنی کہ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ انیوینشنز کرنے کا ایک عالمی رکورٹ کیا تھا جو کے آج تک بھی قائم ہے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی پہلی مرتبہ جو دریافت کی وہ سترہ سو کے اندر اس زمانے کے سائنس زیادہ فریقلن نے کی ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے ایک دن ایک اسمان کی طرف ایک پتنگ اڑائی اور اس پتنگ کے ساتھ انہوں نے ایک لوہی کی جو ہے ایک کی کو بھی ساتھ بان دیا اسمان کے اوپر جا کے سٹیٹک شارج کی وجہ سے اس کی کے اندر الیکٹرسٹی پروڈیوسی ان کو چھوٹا سا جھٹکا محسوس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا پروف دیا کہ بجلی یعنی کہ الیکٹرسٹی واقعی میں ایکزسٹ کرتی ہے لیکن باہر میں الیکٹرسٹی کا استعمال تھا یعنی کہ ڈی سی کرنٹ جو ہی دوا دوا وہ ایٹنگ سیمیٹیز کے اندر دریافت ہونا شروع ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ کوئی یا سا نہیں کہ ڈی سی کرنٹ پہلے دریافت ہوا اور ای سی کرنٹ بعد میں آیا دونوں آگے پیچھے ہی دریافت ہوئی ہیں لیکن آپ کو بتاتے لیں کہ شروع میں الیکٹرسٹی دریافت ہوئی تو ڈی سی کرنٹ بہت زیادہ مقبول تھا اور آج کل کے دور میں ہم ایسی کرنٹ استعمال کرتے ہیں ایسی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ میں بڑا دی فرقیا ہے تو یہ پہلے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ڈی سی کرنٹ کی تو ڈی سی کرنٹ بہت زیادہ ہم ڈی سی کرنٹ کی بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی سی کرنٹ جو ہے ڈیریکٹ کرنٹ کو کہا جاتا ہے اس کا جو کرنٹ کی ڈیریکشن ہے وہ ایک ہی سمجھ میں رہتی ہے یعنی کہ ایک تار پوزیٹیو تا رہتی ہے اور ایک تار ڈیگٹیو رہتی ہے وہ آپس میں چینج نہیں ہوتی لیکن اگر ہم ایسی کرنٹ کی بات کریں تو ایسی کرنٹ اپنی میکسیم ویلیو اور مینیم ویلیو کے درمیان میں فرکچولیٹ کرتا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو بجلی سپلائی جاتی ہے ایسی کرنٹ کے طور پورٹی ٹو فیفٹی ہرزٹ سپلائی کی جاتی ہے ان کے جو ایسی کرنٹ کی جو ڈیریکشن ہے وہ انہی رینج کے اندر ہی فرکچولیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسی کرنٹ بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ اور پچیتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ہم ایسی کرنٹ کی بات کریں تو یہ اپنی فیفٹیشن کی وجہ سے اس کو ٹرانسفر کے ذریعے مختلف گھروں کے اندر سپلائی دی جاتی ہے کیونکہ جب بجلی شروع میں دریافت ہوئی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ڈی سی کرنٹ پیدا کرنے والے لوگ تھے وہ صرف چھوٹی سی انڈسٹریز میں ہی ڈی سی کرنٹ کو پیدا کرتے تھے اور وہاں پہ استعمال کرتے تھے یعنی فل زور لگایا کہ ڈی سی کرنٹ کو پوری دنیا میں جو ہے بڑھایا جائے اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ جائے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ڈی سی کرنٹ ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے بہت زیادہ محفوظ ہے بہت زیادہ سیو ہے لیکن ایسا نہیں تھا جو ڈی سی کرنٹ تھا اس کو دو درد علاقوں میں جو ہے سپلائی نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے مقابلے میں جو اسی کرنٹ تھا ایک تو یہ اکنومیکل تھا اور دو درد علاقوں میں کے علاوہ اس کو ڈومیسٹک گھروں میں بھی استعمال کیا گیا اسی دوران دوستو ایجاد ہوتی ہے ایٹن سیمیٹی نائن کے اندر الیکٹری بلپ کی جس کی ایجاد تھامسن ایڈیسن کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو پتہتے چلیں کہ بہت کب لوگ جانتے ہیں کہ تھامسن ایڈیسن کی ایک الیکٹری کمپنی بھی تھی جس کی وجہ سے تھامسن کورپوریشن جس کے وجہ سے انہوں نے الیکٹری بلپ کو درافت کر کی اپنی بجلی کو استعمال کرنے کے لئے اپنے ہی بلپ کا بیچنا شروع کیا تاکہ ان کے بلپ استعمال کرنے کے لئے ان کی ہی بجلی کا استعمال کیا جائے لیکن دوست ایسا ہونا سکا کیونکہ بعد میں آپ کو چلیں ایک سٹیج ایسی آئی جب ڈی سی کرنٹ کا جو ہے کم ہونا استعمال شروع ہو گیا یعنی کہ ڈی سی کرنٹ کی فرخت کم ہوگی تو ایسے میں ڈی سی کرنٹ کو اپنی مقام میں ایک ریجرل کمپنی سے جو ہے مرچ ہونا پڑا ڈی سی کمپنی اس کمپنی کے اندر مرچ ہو جانے ایک نیشنل کمپنی کے اندر مرچ ہو جانے کی وجہ سے ڈی سی کرنٹ کو بھی بلاخر ایسی کرنٹ کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑا ایٹین نائنٹی ٹو کے اندر پہلی مرتبہ ایسی کرنٹ کو جو ہے کمرشل یوز کرنے کے لئے بھیجا گیا تاکہ جسے عام پبلک یعنی کہ انڈریسٹریز کے علاوہ عام افراد بھی استعمال کر سکیں اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کرنٹ ہی ہم ذرا استعمال کرتے ہیں بی سی کرنٹ ہم استعمال نہیں کرتے ایسی کرنٹ کو استعمال کرنے والے اور ایسی کرنٹ کا بڑھاوہ دینے والے جو تھے وہ ٹیکسلا تھے ٹیکسلا بھی اس زمانے میں جو تھے شروع میں تھامس ایڈیسن کے ساتھ ہی کام کرتے تھے لیکن بعد میں دونوں کے ایک سلاف کی وجہ سے تھامس ایڈیسن نے ان کو اپنی کمپنی سے ٹینٹی ٹو کے اندر امریکہ کے ویگرا فال کے اندر ایسی کرنٹ کا پلانٹ لگانے کا ان کو پرمیشن مل جاتی ہے جو کہ اس زمانے کے اندر بہت بڑی مائل سٹون سمجھ جا رہی تھی اس کی وجہ سے پہلی مرتبہ ایسی کرنٹ کو کمرشل کے استعمال کرنے کے ساتھ ڈومیسٹک پرپس کے لیے بہت پڑھے پانے پر پروڈوس کیا گیا تو یہ تھی آج کی مختصر سی اور اہم ویڈیو امیر کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیس جانے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور بتائیے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں پھر گلے کسی ویڈیو میں